مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نمہ فریدار فریدہ کو ایک بیٹ پر دیکھتے ہیں بیٹ کو اٹھاتے ہوئے ٹرک میں ڈال دیتے ہیں اور ٹرک کو وہاں سے روانہ کر دیتے ہیں اس کے بعد مووی فلیچ بیک مچاتی ہیں دوستو مووی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اب آتے ہیں مووی کی جانب مووی کی پہلے سینل میں ہم فریدہ کے بچمنے کو دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہیں وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک پینٹر کے گھر پر آتی ہیں وہاں پر ایک پینٹر ہوتے ہیں جس کا نام ہے ڈیاگو اور وہاں پر وہ پیٹنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک موڈل بھی ہوتی ہیں دونوں وہاں پر آتے ہیں ان کو دیکھنے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد اوپر سے ان کی بیوی آتی ہیں ان کی بیوی ڈیاگو پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے کیونکہ وہ جس لڑکی کو اپنا موڈل بناتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ آفیار شٹارٹ کر دیتے ہیں اس بات سے ان کی بیوی ڈیاگو پر غصہ کرتی ہیں یہاں پر فریدہ اور اس کے دو تمام منظر دیکھ لیتے ہیں پھر وہ بازے ایک اپنے گھر چلے جاتے ہیں جیسے فریدہ اپنے گھر پر آتی ہے وہاں پر ہم اس کے فیملی کو دیکھتے ہیں فریدہ کی مادر اور فادر ہوتے ہیں اور اس کے ایک سیسٹر ہوتے ہیں جس کا نام ہے کرسٹینا فریدہ کے فادر چاہتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹا ہو لیکن ان کا بیٹا نہیں ہوتا لہٰذا فریدہ اپنے فادر کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ لڑکوں جیسے دریسز بہنتی ہیں تاکہ اپنے بائی کی کمی پوری کر سکیں پھر تمام فیملی والے ایک جگہ جم ہو جاتے ہیں فریدہ پیاتے ہیں لڑکوں والی دریس بہن کر وہاں پر ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اور فیملی پک نکالتی ہیں اس کے بعد فریدہ اپنی بائی فرینڈ کے ساتھ بازار کے اندر جاتے ہیں وہاں پر شاپنگ کرتی ہیں جیسے وہ گاڑی کے اندر سوار ہوتی ہیں گاڑی جاتے وہاں پر وہ ایکسرین کر لیتی ہیں فریدہ یہاں پر بہت جدہ گائل ہو جاتی ہیں پھر اس کو اسپیٹل لے جائے جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر برپور کوشش کرتے ہیں آخر کار فریدہ کی جان بچ جاتی ہیں فریدہ کی مدر اور فادر فریدہ کی بہت جدہ شار رکھتے ہیں ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں آہستہ آہستہ فریدہ بہتر ہو رہی ہے اس کے بعد فریدہ کو اسپیٹل سے اپنے گرر شفٹ کر دیتے ہیں وہاں پر فریدہ بہت جدہ سیڈ ہوتی ہیں وہ زندگی میں کیا کرنا چاہ رہی تھی اب اس کے ساتھ کیا ہوا یہاں پر فریدہ کے ایک فیملی کو دیکھتے ہیں ان کے والد بہت زیادہ سیڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جتنے بھی رقم تیون ہونے تمام خارج کر دی اب ان کے پاس مزید پیسے نہیں رہیں پھر ایک دن فریدہ سے ملنے کے لئے ان کی بائی فرینڈ آتے ہیں فریدہ ان کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں یہاں پر وہ بتاتے ہیں میں انکل کے ساتھ یہاں سے آمیشہ کلیش شفٹ ہو رہا ہوں اس بات بار فریدہ بہت دکی ہوتی ہیں پھر ایک دن فریدہ کے فادر فریدہ کے لئے پینٹنگ کے سامان لاتے تاکہ وہ وہاں پر پینٹنگ کر سکیں بسپن سے فریدہ کو پینٹنگ کی شوق ہوتی ہیں اب ان کے پاس موقع ہے کہ وہاں پر وہ پینٹنگ کر سکیں یہ سامان دیکھتے ہوئے فریدہ بہت خوش ہوتی پھر وہاں پر وہ پینٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہیں آئیس آئیس دا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ فریدہ بہت اچھی ماسٹر بن جاتی ہیں یعنی وہ بہت بہترین پینٹنگ بنا سکتی ہیں اپنے پرانے دوست دیاگو کے پاس آتی ہیں ان کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں جیسے فریدہ دیاگو کے ساتھ ملتی ہے وہ دیاگو سے کہتی ہیں میں نے بہت ساری پینٹنگ بنائی ہیں میں ان کو بیجنا چاہتی ہوں میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں یہاں پر دیاگو کہتے ہیں ایک پینٹنگ رکھ دو اگر مجھے پسند آئی پھر باقی پینٹنگ کو دیکھنے کے لئے میں تمہارے گھر ضرور آوں گا یہاں پر فریدہ ایک پینٹنگ رکھ دیتی اور وہاں سے چلے جاتی ہیں پھر جیسے دیاگو وہاں سے بزر رہے ان کی نظر ایک پینٹنگ پر بھر جاتی ہیں وہ فریدہ کی ہوتی ہیں یعنی وہ اس پینٹنگ سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ فریدہ بہت زیادہ دیلنڈیڈ ہیں اس کے بعد دیاگو ان کے گھر جاتے وہاں پر وہ تمام پینٹنگ دیکھ لیتے ہیں پھر دونوں مل کر ایک پارٹی کینر جاتے ہیں وہاں پر دیاگو کہتے ہیں یہاں پر بڑے بڑے پینٹنگ آئے میں تم ان کے ساتھ ملواتا ہوں یہاں پر فریدہ کے ساتھ دیاگو کے ایکس وائیب ملتی ہیں جو پی بھی دیاگو پر غزہ کرتی تھے یعنی ان کی ڈائیوز بھی ہیں دیاگو کی ایکس وائیب فریدہ کے پاس آتی ہیں وہ دیاگو کے بارے میں بتاتی ہے دیکھو ابھی بھی وہ لڑکی ان کے ساتھ مگن ہیں ان کے ساتھ باتے کر رہیں ایکشیلی ان کی طبیعت ایسا ہے کہ تمام لڑکیاں ان کے ساتھ دوسری کرنا چاہتی ہیں پارٹی کنجوائے کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں فریدہ ہر وقت دیاگو کے پاس ہوتی ہیں دیاگو نے فریدہ کو اپنے ساتھ جوگ پر لکھ لیا یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے دیاگو ایک اپوزیشن پارٹی بالوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ان کے لئے پینٹنگ بنا رہے ہیں تو فریدہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں پھر ایک رات دیاگو فریدہ کو اپنے گھر پر لاتے ہیں وہاں پر فریدہ بتاتی ہیں تم سوچ رہے ہوں گے کہ میں وہ سب کچھ کرتی ہوں لہٰذا ہے تم اپنی دماغ سے وہ بات نکال دو دیاگو کہتے ہیں کوئی بات نہیں پھر جیسے دونوں اپنے روم کے اندر جاتے ہیں وہاں پر دونوں ایک دوسری کو نہیں روپاتے ہیں اور وہاں پر گھوٹھر گھو کرت لیتے ہیں اسی طرح رات گزر جاتے ہیں اس کے بعد ہم فریدہ اور دیاگو کو ہر وقت ایک ساتھ دیکھتے ہیں دونوں ار وقت کام کرتے ہیں اور ایک ساتھ انجامیل کرتے ہیں اسی طرح ایک دن فریدہ اور دیاگو ایک ساتھ ہوتے ہیں یہاں پر دیاگو آتے ہیں فریدہ سے کہتے ہیں چاہ تم اسے شادی کرو گی یا نہیں فریدہ کہتے ہیں نہیں اتنے چندی بھی مت کرو دیاگو نہیں مانتے آخر کار فریدہ مان جاتی ہیں فریدہ کے پیرنس کو یہ نہیں پسند پھر وہ مجبور ہو کر ہاں کر دیتے کیوں کیوں کیونکہ ان کے فانیلشل ایشیز ہوتے ہیں اس کی بدولت وہ ہاں کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم فریدہ اور دیاگو کی شادی کو دیکھتے ہیں دیاگو بہت زیدہ خوش ہوتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں پر شادی چل رہی ہے پھر شادی کے دوران ہم دیکھتے ہیں دیاگو کی ایکس وائی وہاں پر ہاتھی وہاں پر شور شرابہ کرتی ہیں یہ دیکھتے ہوئے فریدہ پریشان ہو جاتی ہیں ڈیاگو ان کو کچھ نہیں کہتے اور وہاں پر ان کے ساتھ مزار کرنے لگتے ہیں فریدہ ناراض ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہیں پھر رات کو ڈیاگو فریدہ کے پاس آتے ہیں ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں آخر کار وہ فریدہ کو منع لیتے ہیں اور پوری رات وہاں پر گزار لیتے ہیں اگلی صبح جیسے فریدہ اڑتی وہاں پر ڈیاگو ناشتہ کر رہے ہیں فریدہ خوش ہوتی کہ ڈیاگو نے وہ ناشتہ بنایا جیسے وہ وہاں پر آتے ہیں فریدہ کہتے ہیں یہ ناشتہ کس نے بنایا ہے دیاگو کہتے ہیں یہ میری ایکس وائیب میں بیجا ہیں یہ سنتے ہوئے فریدہ غصے میں آتی ہیں دیاگو کہتے ہیں وہ ہمارے گھر کے اوپر رہتی ہیں پھر فریدہ سیدھا وہاں پر آتی ہیں اسی طرح وہ دیاگو کی ایکس وائیب کو تمکاتی ہے کہ ہمارے زندگی سے دور رہو ہمارے تنمیان کبھی مت آنا یہاں پر دیاگو کی ایکس فائف فریدہ سے کہتے ہیں اگر تم دیاگو کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں ان کے پسند کے کہانے بنانے ہوں گے پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دیاگو کی ایکس فائف فریدہ کے ساتھ ہوتی وہ فریدہ کو ان کے فیوریٹ کانی سکا رہی ہے تاکہ دیاگو فریدہ سے خوش رہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فریدہ اور دیاگو کی ایکس فائف وہاں پر دوست بن جاتے فریدہ آتے ان سے بتمزی کرنے کے لیے سوری بول دیتے ہیں اسی در آہستہ آہستہ فریدہ اور ڈیاگو کی زندگی عزر رہی ایک دن ڈیاگو فریدہ کے پاس آتے جیسے وہ ان کو حق کرتے ہیں فریدہ ڈیاگو پر غصہ کرتی کیونکہ ڈیاگو کے کپنوں سے فی میل پرفیم کی خوشبو آ رہی ہیں اسی لئے وہ غصہ کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر ایک دن ڈیاگو فریدہ سے کہتے ہیں یاروک کے اندر وہاں پر بہت بڑی مری ایکزیبیشن ہوگی ہم بھی وہاں پر پارسپیٹ کر رہے ہیں تم بھی میرے ساتھ چلو اس بار سے فریدہ بہت خوش ہوتی ہیں پھر دونوں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دونوں وہاں پر انجوائی کرتے ہیں ایکزیبیشن کے دوران ہم دیکھتے ہیں ڈیاگو کے ساتھ بہت سارے لڑکی آتی ہیں ملتی ہیں لیکن فریدہ ان کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ فریدہ اس کام کی حدی ہو گئی وہ بتا بتا کر غصہ غصہ کر تھک چکی ہیں اب وہ ڈیاگو کو کچھ نہیں کہتی پھر رات کو ڈیاگو اور فریدہ ایک ساتھ ہوتے ہیں فریدہ ڈیاگو سے کہتے ہیں میں پریگنٹ ہوں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں ڈیاگو کہتے ہیں نہیں تمہارے ایکسیڈن کے اتنا عرصہ نہیں ہوا ہے چنہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی فریدہ جد کرتے ہیں کہتے ہیں آخر کار ڈیاگو مان جاتے ہیں پھر ایک دن جیسے ڈیاگو روم کے اندر آتے ہیں فریدہ سے بلیڈ نکل رہی یہ دیکھتے ہوئے وہ فوراں فریدہ کو آسپیٹل شپ کر دیتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک زخم کی وجہ سے ان کی بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہیں اس بات سے فریدہ بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں اور ڈکٹر پر غصہ کرتی ہیں آسپیٹل سے جیسے فریدہ گھر پر آتی وہاں پر ان کو چٹی مل جاتی چٹی سے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی مدر بہت زیادہ بیمار ہیں پھر وہ اپنی مدر کو دیکھنے کے لیے آسپیٹل کے اندر آتی ہیں آسپیٹل کے اندر ہم وہاں پر ان کی سسٹر کرسٹیانو کو بھی دیکھتے ہیں ون مو نے اپنے آزبینڈ سے ڈائیورس لی ہیں وہ بتاتی ہیں ان کی آزبینڈ ان کو بہت زیادہ مارتے تھے اسی لیے ون مو نے ڈائیورس لی کچھ دن گزرنے کے بعد آخر کار فریدہ کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں اور اس کو دفنائے جاتا ہیں دوسری جانب ہم ڈیاگو کو دیکھتے ہیں جیسے وہ اپنے بوز کے پاس آتے ہیں وہ ان کی پینٹنگ کو ریجر کر لیتے ہیں کیونکہ ڈیاگو نے وہ پینٹنگ دیوار پر بنائی تھی کمپنی والوں نے اس کو ریجر کر دیا وہ ان سے کہتے ہیں اسی دیوار کو توڑ دو اور وہ اس کو پیمنٹ دے کر ڈیاگو وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فریدہ کی سکسٹر کو فائنڈیشن ایشورز ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اسی لیے فریدہ اپنی سکسٹر کو ڈیاگو کے روح میں رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ڈیاگو کے پینٹنگ والے روح کی صفائی کر سکیں تھوڑی دیر بات جیسے واپسی پر وہ آتی دیکھتی ہیں کہ ان کی سکسٹر ڈیاگو کے ساتھ گھوٹا گھو کر رہی ہیں اس بات پر وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہیں اس کے بعد وہ اپنے وال کو کٹتی ہیں اور پینی لگتی ہیں پھر ایک دن ڈیاگو فریدہ کے پاس آتے وہ ان سے کہتے ہیں امارے گھر ایک میمان آرہے وہ اپوزیشن پارٹی سے ہیں کچھ دن کے لیے امارے ساتھ رہیں گے کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن اپوزیشن پارٹی والا ڈیاگو کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں اس کا نامت ہے لیون جیسے لیون گھر کے اندر آتے وہاں پر وہ فریدہ کی پینٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں اسی طرح وہ فریدہ سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فریدہ اور لیون کی ملکات ہو جاتی ہیں دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں دوستو پیار میں بدل جاتی ہے پھر اس کے بعد دونوں ریلیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں کے جانے کے بعد فریدہ آتی ہیں ڈیاگو سے تمام سچ گول دیتی ہیں جہاں بار ڈیاگو بہت خوصہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے درد ہو رہے تم نے ایسا کیوں کیا فریدہ کہتی ہے جیسے تم مجھے چیٹ کرتے ہو ایسا بھی میں نے تمہیں چیٹ کیا جیسے تم چیٹ کیا کرتے تھے مجھے درد ہوتا تھا اور میں نے بھی تمہیں چیٹ کیا تاکہ تمہیں درد محسوس ہو جائے آخر کار ڈیاگو کو فیل ہو جاتا ہے کہ وہ انہوں نے فریدہ کے ساتھ برک کیا پھر ایک دن کچھ لوگ آتے ہیں لیون پر اٹیک کر دیتے ہیں اس سے سلے میں پولیس والے آتے ہیں فریدہ کو گرفتار کر لیتے کیونکہ ڈیاگو بھی وہاں سے باگ جو گئے ہیں پولیس والی سمجھتے ہیں فریدہ ڈیاگو کی بیوی ہیں اور ڈیاگو کی لیون کے ساتھ ریلیشن تھے اسی لئے وہ ڈیاگو کے ساتھ فریدہ کو بھی پکڑ لیتے ہیں فریدہ بتاتی ہے میں نے بہت پہلے ڈیاگو سے اپنی ڈیاگو لی ہیں میرے ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ڈیاگو جانے اور لیون جانے میرے ان کے ساتھ کیا کام دوستو ہمیں جیسے معلوم ہیں ڈیاگو نے بہت پہلے فریدہ کو ڈیاگو دی دی کیونکہ ڈیاگو کو معلوم تک کہ ایک نہ ایک دن لیون پر آٹے گو گا اس کی سسلے میں فریدہ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اسی لیون وہ نے فریدہ کو ڈائی ووز دیا تھا پھر یہاں پر بہت سارے دن گزر جاتے ہیں فریدہ جیل سے چھوٹ جاتے وہ اپنے گھر پر ہوتی ہیں ایک دن وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پاؤں میں ایک بیماری پہل رہی ہے وہ بیماری پوری جسم پہل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہے ہیں اس کے بدلے وہ اب نہیں چل سکتی ہیں پھر کچھ دن گزرنے کے بعد دیاگو واپس فریدہ کے پاس آ جاتے ہیں یہاں پر دیاگو فریدہ سے کہتے ہیں آپ نے جتنے بھی پینٹنگز بنائی ہے اس تمام پینٹنگز کے اگزیبیشن ہوگی اب آپ کی پینٹنگ پوری دنیا دیکھے گی فریدہ کہتے ہیں میں تو چل نہیں سکتی ہوں یہاں پر دیاگو آتے ہیں اس کا پورے بیٹ کا انتظام کر لیتے ہیں پورے بیٹ کو اٹھا کر ٹھرک میں ڈال دیتے ہیں اور اسی پارٹی میں لے جاتے ہیں تمام لوگ فریدہ کو دیکھتے ہوئے ان کو دعا دیتے ہیں دوستو یہ وہی منظر ہے جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھی تھی پھر رات کو ہم دیاگو کو فریدہ کے ساتھ دیکھتے ہیں دیاگو آتے ہیں فریدہ سے سکھنے سٹوری بولتے ہیں کہتے ہیں آج کے بعد نہیں ہوگا پھر یہاں پر فریدہ آتی ہیں اپنا سب سے فریدہ گفت دیاگو کو دیتے ہیں کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کچھ دن بعد وہ مرنے والے ہیں اور یہاں پر مووی کا اختتام ہو جاتا ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ مووی کیسے لگی ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں